اسلام علیکم جی ابھی اڈیالا جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے خان صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کا بھی جواب دیا ہے اور دوسرے نمبر پر جو نو مئی کے اندر جو ہے ایڈمیشن کی بات کی جا رہی تھی کہ نو مئی والے دن خان صاحب نے کہا ہے کہ بلکل میں نے سارا وہ کروایا جلاو کریا گراو کریا سارا کچھ کیا اس کے اوپر بھی جواب دیا ہے خان صاحب نے اور تیسرا جو توشہ کانا کیس اس کے اوپر بھی بات کی ہے سب سے پہلے بتاؤں کہ اڈیالا جیل وہی طریقہ کا کہ ایک کلومیٹر دور اتار دو چھیں وکلا تھے ہم ملنے کے لیے گئے اب وہاں پر جب پہنچے ہیں تو ہماری جو ہے وہ تلاشی اسی انداز سے لی گئی اسی طرح سے پین وغیرہ کوئی پیپر ہمیں نہیں لے جانے دیا گیا اور اس کے ساتھ جو خان صاحب کے ساتھ جب ملقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو درمیان میں شیشہ ہوتا ہے وہ بھی آج نہیں ہوگا خیر ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے ایک چیز تو آپ نے کی یہ گئے ہیں ایک چیشہ نہیں تھا واقعی وہ جو چیشہ درمیان میں تھا وہ آج اترا ہوا تھا لیکن ٹیبل موجود تھا فاصلہ ہوتا ہے لیکن بات کان کے ساتھ لگا کر کی جا سکتی ہے اب یہ چیشہ کب تک جو ہے اترا رہتا ہے یہ اب ڈیپینڈ کرے گا سیکنڈ بات یہ ہے کہ باقی جو ساری صورتحال ملقات کا طریقہ وہ وہی ہے خان صاحب نے نو مئی کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ جو ایڈمیشن کی بات کی جاری ہے کوئی میں نے ایڈمیشن یہاں پر ایسا نہیں کیا یہ غلط قبریں پھرائی جاری ہیں میرا موقع بڑیس کے اوپر کلیر ہے اور میں نے بہرہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے میرے ویلوگ بھی پڑے ہیں وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جس طرح وہ دبوچ کر لے کر گیا جس طرح وہاں پر دھکے دیئے گیا جس طرح سے تشدد وہاں پر کیا گیا وہ کلا کے اوپر جس طرح سے وہ ڈنڈے مارے گیا میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہ اسے ڈنڈا مارا اسی طرح سے سپریہ وہاں پر کی گیا لوگوں کی آنکھوں میں سپریہ ڈالا گیا تو جس طرح وہ سارا اوزن کیا گیا سب سے پہلے دیکھا جائے کہ اس کا حکم دینے والا کون تھا اور جو کیا گیا غیر قانونی کامل سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ یہ غیر قانونی تھا تو جب آپ لیڈر کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ جو سب سے بڑی پارٹی ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو لوگ پرامن اتجاج کے لیے نکلیں گے اور پر تشدد نہیں انہوں نے کہا کہ ایک گملہ آج تک نہیں ٹوٹا جتنے ہم نے اتجاج کی ہے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر وزیر آباد حملہ ہوا آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح سے پرتشدد واقعہ ہوا چودہ مارچ میرے گھر میں حملہ ہوا وہاں پر رینجر بھی تھی یہ سارے نامعلوم لوگ بھی تھے پولیس سارے آئے ہو تھے لیکن آپ نے دیکھا چھبیس گھنٹے علا کے آپریشن وارٹر کینن کا استعمال خواتین کی اوپر تشدد کیا گیا انہوں نے کہا کہ اٹھارہ مارچ جوڈیشل کمپلیکٹ سے ہمیں پیش ہو گئے وہاں پر نامعلوم لوگ اوپر وقلا کی وردیوں میں تھے اور ویسے بھی تھے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی ہماری طرف سے اس طرح کی کاروائی کی گئی ہو کسی کو آگ لگائی کی ہو جلاؤ کی ہو گیا ہو گیا حالانکہ کتنی تعداد میں لوگ ساتھ تھے حالانکہ سیدھے سیدھے شیلنگ چلائی جا رہی تھی لوگوں کے اوپر لاتھی چارج کیا جار تھا سیدھا سیدھے کیا جا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا تو ان اس ٹائم ہی ایسا معاملہ کیوں ہوا اس ٹائم ایسا کیا ہوا جو ایسا سارا جو ہے وہاں پر رہی ہے سارا کیوں انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ ہماری اوپر ملبہ ڈالا گیا ہے یہ پلان کے تعداد نو میں ہی ہمارے خلاف کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے جس طرح سی سی ٹی وی فوٹیجز چلائے ہیں انہوں نے کپیٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی تعداد جو کردار تھ انہوں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں کہ کاروائی ہو لیکن جوڈیشل کمیشن بنا کر ازاد تقیقات ہوں کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا اور کون کون اس کے اندر کردار ہے اور ایک ملبہ ڈالا گیا ہے پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن کرو دو ہر بندے کو اٹھالو ہر بندے کو اقواہ کرلو پابندی لگا دو بیٹ پر پابندی خان کے نام پر پابندی تصویر کیوں پر پابندی ہے ہر چیز کیوں پر پابندی لگا دو تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ یہ پری پلان انہوں نے کہا کہ نوے ایک جو فیصد لوگ ہیں ان کی آواز کیسے بند کر سکتے ہیں اور جو جس طرح سے کل پریس کانفرنس کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل دشت گرد ہیں آپ نے کہا کہ یہ سارے جو ہیں ان کو کیفرک کردار تک پہنچانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جو نو مئی کے اندر ملوث ہیں ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے لیکن ہم نو مئی کے اندر میرے اوپر کہہ دینا یا پی ٹی آئی کے اوپر یہ کہ دینا بلکل ایسا یہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ سی سی ٹی فوٹی جیسے لائیں اور وہ لائی اس لی نہیں جا رہے ہیں کہ تاکہ پتہ نہ چل جائے حقائق نہ پتہ چل جائیں تو بڑا انہوں نے کلیر اس کی اوپر موقف اپنا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی آواز آپ بند کر لیں گے روح حسن صاحب کے بارے میں جب میں نے بتایا اور باقی تمام خواتین اکرا وغیرہ اور سب کا اور جو ہمارے لوگ گرفتار ہوں جیسے راشد رفیق اور اس کے ساتھ جو فاق ہے سب کا نام لے کر میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے تو یہ آواز بند کر لیں گے ایک اٹھائیں گے ہم دوسرا بندہ اس جگہ پر لگا دیں تیسرا لگا دیں گے وہ سمجھیں گے کہ ایک سیکٹی انفارمیشن ختم ہوگا ہے تو جو ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس بندہ کوئی نہیں بچے گا وہ سمجھیں گے کہ ایک جگہ کے اوپر کوئی بندہ ختم ہوگا ہے یعنی کہ اسے اٹھا کر لیں گے ہیں تو وہ ج جو ہے وہ پوسٹ اب ختم ہوگی اب کوئی بات نہیں کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے پریس کانفرنس بھی ہوں گی بندے بھی پوائنٹ ہوں گے آواز بھی ہوتی رہے گی اور جس وقت وہ بیک آئیں گے آئیں گے آپ نے دیفنیٹلی وہ ادھے سمالیں گے اور انہوں نے بڑا کلیر کہا کہ یہ پاکستان اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ سے ہر جگہ پر لوگ جو ہیں وہ بات کریں گے اور ہر جگہ سے جو ہے وہ کس کس کو آپ روکیں گے اور یہ بات جو ہے ص کسی دو بندوں کی چار بندوں کی دس بندوں کی بات ہے انہوں نے کہا کہ نوے فیصد عوام کی رائے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے آپ جو ہے اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں کیسے اس کی آواز بند کر سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہوا اس وقت نائیٹی سیمٹی ون کے اندر کہ آواز جو ہے بند کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت عوام کی رائے کا اعترام نہیں کیا گیا اور یہ صورتحال ہوئی تو خدارہ اس کے اوپر رحم کرے اور ملک کو آگے بڑھنے دیں ملک کو ہمارے اوپر ڈال کر آپ سمجھیں گے کہ آپ یہ پاکستان طریقے نصاف کچھ چند لوگ ہیں تو آپ پورے ملک آپ عوام کے خلاف جا رہے ہیں آپ عوام کی رائے کے خلاف جا رہے ہیں عوام کی رائے کا اترام کریں عوام کے عوام کو اپنے مخالف نہ کریں تو خدا کا نام لیں اور ہوش کے ناکن لیں اس کے علاوہ جو گرساری ہوئی ان کی پرزور مضمت کی توشہ کانا کیس کے اندر جس طرح سے وہ انام شاہ کو کہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ انام شاہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے بھائی جہانگیر ترین کے ساتھ جو پی ایس ہے اس کا یہ بھائی ہے اور یہ آن چودری ہمارے پاس لے کر آیا تھا دو تنخائیں لے رہا تھا ایک تنخائر لے رہا تھا یہ ادھر سے پیٹی آئی سے اور ایک تنخائر سرکاری اس نے لینا اس نے شروع کر دی تو جب ہمیں پتہ لگا تو ہم نے اس سے نکال دیا یہ انفارمیشن بھی دے رہا تھا اور اس کو اپروور بنا کر لے کر آئے ہیں اور اسی طرح سے آن چودری کو ادھر اپروور بنا کر لے کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اپروور بنا کر لے ہیں اب فور ایزمپل ایک بندہ میرے مخالف ہے تو دیفنی میرے خلاف گوائی دے گا اور وہ گوائی کیا دے رہے ہیں پونے دو کروڑ کا ہار ہے جس کی قیمت عربوں نے پہلے گوا کے تین عرب اور اوپر کوئی پتہ نہیں کتنے کروڑ اٹھانے کروڑ انہوں نے سزا دے دی چودہ سال بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہار ہمیں کہ وہ ہار تو پونے دو کر وہ کیسے پتہ چلا کہ جب وہ تلاش کیا گیا گھر سے تو وہ تو خان صاحب کے گھر میں پڑا ہوا تھا ہار تو اب بھی اس کی پانچ سات کروڑ ہوگی تو اس میں سزا دے اسی طرح سے اب کوئی نئے جو گھڑیاں بنا کر لے کر آئے ہیں تو خان صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ میں آہ ایسے کمرے کے اندر مجھے رکھا گیا ہے جو پنکھا باندھ ہوتا ہے تو وہ امر بن جاتا ہے لیکن میں کسی صورت اپنی نہ قوم کو جھکنے دوں گا نہ خود جھکوں گا کبھی بھی حلامی منظور نہیں کروں گا اور یہ پاکستان کا ہر شک ہر پاکستانی نہ وہ جلوں سے گبراتا ہے نہ وہ ان کمروں سے گبراتا ہے اور نہ ہی وہ گرفتاری سے گبراتا ہے اور وہ ہر وقت تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ خان جو ہے نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جنگ یہ قانون کی بالہ دستی کے لیے ہمارے جنگ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہماری جنگ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور یہ جنگ جو ہے تب تک جاری رہے گی جب ملک کے اندر قانون آئین کی بالہ دستی نہ ہو جب ہمارا ملک ترقی کی راہ کے اوپر گامزن جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ ہم فائٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ